سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے کئی جتن کر کے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کروا لیا لیکن اکثریت ہونے کے باوجود حکومت گھبرائی ہوئی معلوم ہوئی حکومت کو بجٹ پاس کرانے کے لیے کیا کیا جتن کرنا پڑے یہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حکومت نے خدا خدا کر کے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کرا ہی لیا اچھی خاصی ایک سریعت ہونے کی باوجود حکومت بجٹ منظوری کے مرحلے میں گھبراہت کا شکار رہی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے دھمکیاں لگائیں تو حکومت کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تجزیہ کاروں کو بھی ایسا لگتا تھا کہ اپوزیشن بجٹ کی منظوری رکوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی اس کے باوجود حکومت پریشان دکھائی دی اور اسے بڑے بڑے اقدامات کرنا پڑے سب سے پہلے حکومت کو اپنی اتحادی جماعت بین پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کو منانا پڑا بی ایم پی نینگل کو دس ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز دیے گئے لاپتہ افراد کی بازیابی کی ایک اندہانی کرائی اور یہ بھی بتایا کہ کچھ لاپتہ افراد مل بھی چکے ہیں پھر دوسری اتحادی جماعت امکیم پاکستان کو ایک اضافی وزارت دے کر منانا پڑا اسے کراچی اور ہیدر آباد کے لیے تیس ارب کا فنڈز دینے کا معاملہ بھی زیر بحث ہے اور یہ معاملہ حل کرنے کے لیے جہانگر ترین کے سربراہی میں کمیٹی بھی برا دی گئی ہے مدہ وحی ہے اکثریت ہونے کے باوجود حکومت کو بجٹ منظور کرانے کے لیے اتنی پاپڑ بیل نہ پڑے اور دوسرے کو نا گھبرانے کا کہنے والے وزیراعظم عمران خان کے جماعت خود گھبرائی ہوئی دکھائی دی موسیقی